السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو اور یوٹیوب چینل ہیدرباد برٹس جی دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کبوتروں کو لقوہ جھولا یا بائی میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو اس کا حل کیا ہے اس کا کیور ہم نے کیسے کرنا ہے اگر آپ کو اس مسئبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ کو کیا کیا انگریڈینز کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی جس سے آپ ان کا کیور کر سکتے ہیں تو دوستوں پہلے نمبر پہ دیکھ لیں یہ لسن ہے دیسی لسن آپ نے چھیل لینا اس کو اچھے سے ٹھیک ہے اور یہ پچیس دانے دیسی لسن کے آپ نے لینے ہیں اس کے بعد یہ ادرک ہے ادرک اس سے زیادہ نہیں لینے آپ نے ادرک اتنی ہی لینے ہیں اور تیسرے نمبر پہ یہ منحقہ میرے بعد سامنے رکھی بھی ہے ٹھیک ہے دوستوں اور چوتھے نمبر پہ یہ مکھن ہے تو دوستوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سب میں پہلے لسن کو اور ادرک کو بلکل باریک پیس لینا ہے وہ آپ ہاتھ سے پیس لیں ہیں بلینڈر میں ٹھیک ہے دوستوں اس کے بعد جو ہے آپ نے منکہ کے بیج نکال کے اور مکھن کو گرم کر لینا ہے پین کے اندر اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو جو میش بنایا ہے ہم نے ادرک اور لسن کا ان کو ہم نے فرائے کر لینا ہے جب یہ ریڈش ہو جائے تو اس کو منکہ کے اندر مکس کر دینا ہے تو کیا ہیں سارے چیزیں سارے معاملات یہ آپ کو سٹیپ بی سٹیپ کر کے دکھاتے ہیں جی دوستوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے جو ہے بلکل میش بنا لیا اس کا ٹھیک ہے پیس لیا اس کو سلپٹے پہ اور یہ جو ہے منکہ اس کے میں نے بھیج نکال دی ہے تو چلتے ہیں اس کو فرائے کرنے کی طرف فرائے کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو میں فرائے کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوشش آپ نے یہ کرنے ہے اس کو لگنے نہیں دینا ہے مطلب کہ اس کا جو چپکنے نہیں دینا ہے اس کو ریڈش کر لینا ہے براؤن ٹھیک ہے دوستوں میں اس کو ریڈش براؤن کر کے آپ لوگتا شیئر کرتا ہوں دوستوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آل موسٹ فرائے ہو چکا ہے ہمیں یادہ کی ہوئے ایک بعد ہمیں سلو آنچ پہ اس کو جو ہے سلو فلیم پر اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تیز فلیم پر نہیں کرنا بنا یہ اچھے پک جائے گا تو اس کو تھوڑا سو اور ہونے دیتے ہیں اور پھر مکس کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے ٹھیک ہے اب چیک کریں آپ لوگوں نے اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا کہ یہ جلے ہوئے کی سمیل دے اور زیادہ جو ہے بلیک ہو جائے جل جائے گا تو یہ کام خراب ہو جائے گا تو اس کو ریڈیش آپ لوگوں نے کر لینا ہے اچھے سے فرائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو منقا میں مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو مکس کرنے کا پروسٹ میں دکھا نہیں رہا کیونکہ تھوڑا سو اس میں عجیب سا بہت سے لوگوں فیل ہو گا تو میں مکس کرنے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو تو یہ دیکھ لیں یہ میش اس کو مطلب کے پورا مکس کر لیا ہے طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ جو ایکسٹرا گھیو اگرہ ہے یہ آپ بھلے پھیک دیں اور اس کی جو ہے آپ لوگ گولیاں بنا لیں ٹھیک ہے گولیاں آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے اگر اس کی دیکھیں بادام کے جتنی گولیاں ایک بنا لیں ٹھیک ہے اتنی بڑی بنا لیں کہ کبوتر کی ایک موہ میں چلے جائے ٹھیک ہے اگر یہ گولی نہ بن رہی ہے آپ سے یہ گولی مطلب کے زیادہ پوائلی ہو رہا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا آٹا ملا سکتے ہیں تاکہ اس کی گولی بن جائے ہونے کے بعد یعنی مغرب کے بعد آپ نے کبوتر کو دینا ہے ٹھیک ہے کبوتر کو اتنی بڑی گولی بنا لیں روز آپ نے یہ اس کرانی ہے انشاءاللہ 20 سے 25 دن کے اندر اس کا لقوہ صحیح ہو جائے گا نئے کبوتر کا ہے دوست کو تو فوری طور پر آرام آ جائے نا انشاءاللہ اور جو پرانے کا ہے وہ آہستہ آہستہ مطلب وقت کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں دوستوں تو دیکھ لیں اس طرح کی گولیاں آپ لوگوں نے بنا لی ہیں ٹھیک ہے دوستوں اور یہ آپ کو روز کبوتروں کو دینی ہے ایک گولی شام کو ٹھیک ہے دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں کسی نائی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ